ہیلے دوستو ساگ بطوا کی پوری رائتہ ہم شادیوں بڑے چٹکارے کے شاد کھاتے ہیں اور اس کے کیا کیا فائدے ہوتی ہیں وہ شاید آپ کو پتا نہیں ہے تو میں آپ کو اس کے فائدے کے بارے بتاتی ہوں اس میں سب سے زیادہ تو بیٹامین اے ہوتا ہے جو ہماری آنکھوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اور یہ ایسے ہی اگاتا ہے کہیں پر بھی تو اس کو اگانے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے لیکن اس کے فائدے آپ جانیں گے تو آپ چونک جائیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے کیا کیا فائدے ہیں تو یہ سب سے زیادہ تو یہ اس میں سوگندی تیل اور پوٹاس ایویلومین میں پائے جاتا ہے جو کی ہماری بات پت اور کف کو شان کرنے والا ہے اور ادھوا کے پرانتھے اور رائتہ تو سبھی لوگ جانتے ہی ہیں لیکن عوشتی گڑوں سے زیادہ پرچت نہیں ہے تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں جن لوگوں کو بون بون کر کے پیشاب آنے کی تکلیف ہوتی ہے ان کے لیے یہ رامبار اپائے ہے اور یہ ٹی وی کے روگی کو اس کو بادام کے تیل میں پکا کر کے کھانے سے لام ملتا ہے نیمیت کبج والوں کو اسے پانی میں اوال کر اور شکر نہیں ڈال کر اسے پانی میں اوال کر کے پینا چاہیے تو یہ بہت خیارہ کرتا ہے سوجن ہو تو پتوں کو پیس کر تلی پر لیپ لگائیں لال بات ہوا ہردے کو بل دینے والا ہوتا ہے کیا ساگبت ہوا ہمارے شریر کے لیے فائدہ کرتا ہے جی ہاں اس میں کیلشیم پوٹیشیم میگنیشیم اور بیٹامین اے اور بیٹامین سی اور بی برپور ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ اس میں بیٹامین اے ہوتا ہے تو اسے ہم اوشے کھا سکتے ہیں اور گروتی محلاؤں کو اس کو نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ گروت کے لیے نقصان کر سکتا ہے تو یہ ایک لیمٹ تک کھایا جائے تو کسی کو بھی نقصان نہیں کرے گا لیکن گروتی اسریوں کو کھانے کے لیے منا کیا جاتا ہے اور یہ آپ کے پاچن شکتی کے لیے کس طرح فائدے مند ہے پاچن شکتی کے لیے اس کو سبجی بنا کے یا پھر ساگبت ہوا اور آلو کا پرانٹھا بنا کے اور آپ کسی بھی طریقے سے رائتے کی روپ میں بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو زیادہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ شریر میں زیادہ اس کی یاد ماترہ آ جاتی ہے تو آپ کو یہ دست کر سکتا ہے تو لوگوں کو ڈائریا ہونے کی سمبھاونا ہو جاتی ہے اس لیے اس کو کم ماترہ میں مطلب سیمت ماترہ میں ہی کھانا چاہیے اور اس کا ساگ کب کھانا چاہیے سردیوں کے آتے ہی باجار ہرے ہرے لال ساگوں سے بھر جاتے ہیں یہ سواد کے ساتھ ساتھ بہت سواست بردک بھی ہے بجن کنٹرول کرنے سے لے کر بال جھڑنے ویٹ لاؤس اور ہیئر پروبلم اور توجہ سمبندی روگوں کے لیے اور مدمے کے لیے مدمے مطلب ڈائیبیٹیز کے روگیوں کے لیے یہ شریر میں رکھتی کی کمی اور ایمیونی سسٹم کو مجبود کرنے میں لاب دائیک ہے لال بت ہوا ہرے کو بل دینے والا پھوڑے فونسی مٹا کر خون کو بڑا ساف کرنے میں بھی مددگار ہے بت ہوا لیور کے بکاروں کو مٹا کر پاچن شکتی کو بھی بڑھا کر رکھت بڑھاتا ہے شریر کی ستیلتہ بڑھاتا ہے لیور کے آس پاس یری اس کی جگہ سکت ہو اور پی لیا ہو گیا ہو تو چھ گرام بت ہوا کے بیج سویرے شام پانی سے دینے سے لاب ہوتا ہے بیجوں کو سلپر پیس کر اوٹن کی طرح لگانے سے شریر کا میل ساف ہوتا ہے اور چہرے کے داگ دبے بھی دور ہوتے ہیں اور اس کے رس میں جراسہ نمک ملا کر دو دو چمچ دن میں دو بار پلانے سے پیٹ کے کیڑوں سوی چھٹکارہ ملتا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تھینک یو